جتنا تیزوں میں سندر سریر ہو جاتا ہے اے سناویرم اقائم شکرم اقائم ان کا تیزوں میں سریر بن جاتا ہے اس کے ناڑی نوڑی کا جوڑ دگاڑ کا نہیں ہوتا ایسے ہی پرماتمہ کا ہے اور وہاں کہتے ہیں وہ جیو وہاں جا کر کے اپنے پرماتمہ کے سر پر چور کرتا ہے آدھر سے اب کبیر صاحب کی وانی کو یہ مکھے روپ سے لے کر چلتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں ست لوگ میں کچھ بھی نہیں ہے سوا تو دعا پرکاس ہی پرکاس ہے آتما اس میں ایسے سما جاتی ہے جیسے بوند سمدر میں اور یہاں پرماتمہ کہہ رہے ہیں کہ سوڈس بانو ہنس کو روپا اور بینہ ست دھن بجے انوپا ہنس کرتے ہیں چور سر بھوپا یعنی اپنے بھوپ مانے سوامی کے اپنے مالک کے اپنے راجہ کے بھگوان کے سر پر وہ ہنس چمر کرتے ہیں اگر سمدر میں بوند ملگی پھر چمر کیس پہ کریں گے وہ بھوپ کی تر ہے گیا پھر وہ ہنس کر رہے گے اب پرماتمہ ستش کر رہے ہیں کہ وہاں الگ الگ ستھی تھی ہے اور یہ اجنا نہیں بتا رہے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے جوہاں بھگوان نہیں ہے تو ہم ٹین ڈے لینے جاوانگے اس کے لئے بٹک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں پکار رہے ہیں اور وہ وہاں ہے نہیں کس کا انٹریسٹ بنے گا لیکن سر دالو پھر بھی آنکھ میچے بیٹھیں گوگو گیت رہے ہیں ہاں گرو جی پائر کر دیں گے پائر کر کے سم اندر مرڈب ہوئیں گے کیونکہ یہ کال کے لوگ کے ویدھان سے پریچی تھے اور کال نے اس برہم لوگ میں ایک نقلی ست لوگ نقلی الک لوگ نقلی اگم لوگ اور اکیہ لوگ بنا رہے ہیں اس جیب کو بھرمانے کے لئے اب دیکھیں آگے کلیر ہوگا اب کہتے ہیں اب پرمیشور ست پرس اپنی مہمہ بتا رہے ہیں کہ پرباطمہ ست پرس کی کیسی سوبہ ہے اس کے شریر کی کتنی روشنی ہے کوٹن بھانو یعنی کروڑ سریعے اور اتنے ہی پرن چندر کھلوئی اتنے ہی چندرمہ اتنے ہی سریعے دونوں کی روشنی اور پرس روب سم ایک نہ ہوئی ایسا پرس دیدارہ ہے پورن پرماتمہ کے ست پرس کے کہتے ہیں روم کوپ کے برابر بھی نہیں ہے اتنے اتنے روشنی بھی کروڑ سریعے کروڑ تندرمہ کی اور یہ ست پرس دیدارہ ہے ایسے بھگوان کا درسن ہے وہ ساکار ہے آگے الک لوک ہے بھائی الک پرس کی تاٹھ کرائی اربن سور روم سمناہی ایسا الک نہیں ہا رہا ہے ست لوک سے آگے الک لوک ہے اور الک لوک میں الک پرس ہی ایک مالک ہے پرماتمہ انہی روح میں اور اس الک پرس کی ایک روم کوپ کی کتنی سوبہ ہے ایک عرب سریعے کی روشنی کے طل اس کا ایک روم کوپ کی سوبہ ہے تو الک پرس بھی ساکار ہوا پھر کہتے ہیں تا پر اگم لوک ایک ساجہ اگم پرس تاہی کو راجہ ست لوک سے اوپر الک لوک الک لوک سے اوپر اگم لوک ہے اور اگم لوک کا اگم پرس ہی پرماتمہ ہے مالک ہے وہی پرماتمہ یعنی ایک ہی پرس اپنے انہی روپوں میں ورازمان ہے اور وہ بھی ساکار ہے اس کی ایک روم کوپ کی کتنی سوبہ ہے تا پر اگم لوک ایک ساجہ اگم پرس تاہی کو راجہ خربن سوری روم ایک لاجہ ایسا اگم اپا رہا ہے اگم پرس کے ایک روم کو میں خرب سوریوں کی روشنی جیتنا پرکاس ہے اور کہتے ہیں تا پر اکے لوک ہے بھائی سب سے اوپر اور پرس انامی تہاں رہائی جو پہنچے گا جانے گا واہی کین سننتہ نیارہ ہے اب پنی آتمو اب یہ وہاں کی ستھی تھی بھی بتا دی اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ ساری رچنا کال نے بھی یہاں جیو کو بھرمیت کرنے کے لیے نقلی ڈوپلیکیٹ اس درگا سے بنوا رکھی ہے اور یہ جو کال کے دوت را دسوامی تائیں یہ اسی تقسیمی تیں دیکھئے تا پر اکے لوک ہے بھائی پرس انامی تہاں رہائی اور جو پہنچے گا جانے گا واہی کین سننتہ نیارہ ہے آگے کیا بتا ہے کہ کائی بھید کیا نروارہ یہ سب رچنا پینڈ مجھا رہا اب سچائی بھی بتا دی کہ ست لوگ میں بھی ایسا ہے لیکن یہ جو کال نے بھی اس میں اس پینڈ یعنی اس شریر کے اندر کہتے ہیں کائی بھید کیا نروارہ کائی بھید بتا رہا ہوں یہ سب رچنا پینڈ مجھا رہا شریر میں ہے عویگت مایہ ایک جال پسارہ سو کاریگر بھاریا ہے درگا نے کہتے ہیں کال کے آدھے سے یہ ایک جال پھیلا رکھا ہے اس ست لوگ کی نقل بنائی ہے کیسے مایہ آدھ کینی چطرائی اور جھوٹھی باجی اس پینڈ میں دکھائی اس کال نے اب یہ آج تک یہ کہتے ہیں کہ سرازہ سوامی والے کہ بس دہان لگاؤ دہان لگاؤ شریر میں دیکھو تو پرماتما کہتے ہیں شریر میں تو پینڈ میں دیکھ رہے ہوں پینڈ اور انڈ میں جو بھی رچنا ہے یا جھوٹھی رچنا ہے دیکھنا جانتے ہیں مایہ آدھ کینی چطرائی درگا نے چطرائی کی ہے جھوٹھی باجی ست لوگ کی نکل بنائی آوگت رچنا رچی انڈ ماہی اور تا کا پرتیبم ڈارہ ہے اس ست لوگ کی رچنا جو میں بتا رہا ہوں وہاں بھی ایسا ہے لیکن اس درگا نے اس شریر کے اندر اس پینڈ میں اس برمانڈ میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ جھوٹھی باجی اس کی نکل کر رہا ہی ست لوگ یہ ڈپلیکیٹ ہے اور پینہ آتما جو اس برمانڈ میں ہے وہ اس پینڈ میں دیکھے جیسے ٹیلی ویزن ہے اور ٹیلی ویزن میں چینل ہیں اور جس بھی چینل کو آن کرو گے وہ ٹیلی ویزن میں وہ پروگرام آپ کو دکھائی دے گا لیکن وہ ہے کہیں اور اسی پرکار اس شریر کے اندر اس برمانڈ کے اندر یہ جھوٹھی رچنائے بھی ہیں اور یہ کمل بھی ہیں یہ سب اس پینڈ کے اندر ہیں شریر کے اندر ہیں ایک برمانڈ کی رچنہ ایک برمانڈ کی زانکاری اس شریر میں دیکھنے والے کو پرابت ہوگی اور آنگے کیا کلیر کرتے ہیں کبیر پرمیشور کائی بھید کیا نروارا یہ سب رچنا پینڈ مزہرا مایا اوگت دال پسارا سوکاری گربھارا ہے مایا آدکینی چطرائی جو ٹھی بازی پینڈ دکھائی اوگت رچنا رچی اند ماہی انڈ کہو برمانڈ کہو اور اس پینڈ کہو تاکہ پرتیبم ڈارا ہے سبد بیہنگم چال ہماری کہہ کبیر ستگوڑ دی تاری اور کھلے کپاٹ سبد دنکاری پینڈ اور انڈ کے پارسو دیس ہمارا ہے اوئی اوئی اب لاسٹ میں فائنل کر دیا کہ تم جو بھی آج تک یہ دھون وغیرہ سن رہے ہو اور جو بھی یہ جھوٹے ست لوگ الگ لوگ تم دیکھ رہے ہو یہ کس درگانے کال کے آدے سے اس ست لوگ کی ڈپلیکیٹ نکل کر رکھے تمہیں ورمیت کرنے کے لیے اور وہ شریر میں دکھائی دیتی ہے اور جو شریر میں دیکھتا ہے وہ ڈپلیکیٹ مال ہے اب سپسٹ کر دیا کہ پینڈ اور انڈ کے پارسو دیس ہمارا ہے پینڈ شریر میں انڈ یو برمانڈ میں برمانڈ میں جو وستوہ شریر میں آپ کو ویجیبل ہوگی جیسے ایز ای ٹیلی ویزن اور وہ ہے اس برمانڈ میں کہتے ہیں آج مایا کے نی چطرائی جو ٹھی باجی اس پینڈ میں پرچائی ہے اب پرمانڈ میں کہتے ہیں کھلے کپاٹ سبد دنکاری پینڈ اور انڈ کے پارسو دیس ہمارا ہے اب اس نے صد ہویا کہ یہ جو ابھی تک اس شریر تک سیمیت رہی ہیں جب رادہ سوامی والے لیکن وہ پرمانڈ میں کا سچ لوگ تو اس پینڈ اور انڈ سے پار ہے ست لوگ ہے وہ سچکھنڈ نیارہ ہے اس میں جو کچھ بھی ہمیں دکھائی دیتا کہتے ہیں درشٹی پڑے سو پھنا ہے دھر امبر کے لاز یہ کرترم بناوٹی باجی جھوٹ ہے تم سرط سنوو سانس آگے کیا بتایا ہے اب یہ رادہ سوامی والے کہتے ہیں دھن سن لے دھن سن لے یہ دھن تو کال کی ہے اس شریر میں بج رہی ہے اس جنکار سے اس دھن سے آپ کا موقش نہیں سننے سے اب گریب داست صاحب جی کیا کہتے ہیں کوئی حیرے پرلے پار کا جو بھید کہے جنکار کا کوئی حیرے پرلے پار کا جو بھید کہے جنکار کا اب اس پرلے پار کا یعنی پینڈ اور انڈ کے پار سو دیش ہمارا ہے گریب داست جی کہتے ہیں کوئی ہے اس پرلے پار کا کوئی گیا ہوں ست لوک میں اور جو بھید کہے اس سچی دھن کا جنکار کا کوئی حیرے پرلے پار کا جو بھید کہے جنکار کا کوئی حیرے پرلے پار کا جو بھید کہے جنکار کا وارہی گورک وارہی دت وارہی دھرو پر لاد ارت واروانے اور لے سائیڈ میں رہے گے سارے ہیں وارہی سکھ دے وارہی بیاس وارہی پاراسر پرکاس وارہی دروہ سادر ویس وارہی نارد سارد سیس وارہی برطری گوپی چند وارہی سنک سنندن بند وارہی برما وارہی اند وارہی سینسک لاغو بند وارہی شیو سنکر جو سنب وارہی دھرم رائے آرم وارہی دھرم رائے دھر دھیر پرم دھام پہنچے کبیر رگ ید شام اتھر و وید پرم دھام نہی لہا وید الک الالپنک اگاد بھیو جیسے کونج سرتی سیو وار پار تھے ہا نہ تھا گریب داس نرگن نگا اب کیا بتاتے ہیں کوئی حیرے پرلے پار کا جو بھید کہے جھنکار کا کہتے ہیں سارے جن کو تم پار ہویا مانتے ہو یہ پار کو نہیں ہو رہے وارہی گوڑک وارہی دت دتاترے اور وارہی دھرو وارہی پرلہاد ارث وارہی شکدے وارہی بیاس ارلی طرف ہی یعنی پار نہیں ہوئے یہ بھی کال کے جال میں ہیں اور وارہی پارہ سر پرکاس وارہی دروہ سادر ویس وارہی نارد سارد سیس اور وارہی بھرتری گوپی چند اور وارہی سنک سنندن بند ارلی طرف ہی رہ گئے پھر کہتے ہیں وارہی برمہ وارہی اندر اور وارہی سنس کلا گو بند یوں کال تو ہے یہاں کا ٹھیک ایک دار ایک دار کلا کا گو بند اور وارہی یعنی کال کے ظالم ہیں سیو سنکر جو شمب ہو یہ شمب وارہی دھرم رائے آرہم وارہی دھرم رائے دھردھیر اور پرم دھام پہنچے کبیر اپنے آتماں پرمہ آتماں کے ایک وانی ہے وہ ابھی رہ گیا یہاں دورہ کام کیونکہ آگرتے پہنے بڑھے مارے یوں تو بھائی جرزر بید ہے یعنی کوئی کٹھین کاریہ ہوتا تو یہ اتنا لمبا اندیرہ کر رکھا اتنے لمبے پروچن میں بھی ڈائی گھنٹے ہو گئے اور ابھی بھی دو ادیس سے داس کا تھا وہ سرواتیب ہوئے گی پرمہ آتماں کے بتایا تھا ابھی پرمیشور کی وانی میں اپنے پڑھا تھا اور وہ تبہ رہ گیا وہ چلو پھر بتائیں کبھی ستگورپور سے کبیر ہیں یہ چاروں یوگ پروانے یہ جھوٹھے گروہ مر گئے ہو گئے بھوت مسان اب یہ پانچ منٹ کا اور ستھنگی بھی کمپلسری ہو گیا یہ دکھاتا ہوں کہ یہ رہ دا سوامی پنت کا پرورتگ بھوت بن گیا اس گلس سادنا کے کرنے سے اور پرمہ آتماں نے یہ سچی بات یہ امرتوانی لکھ رکھی ہے پرمہ آتماں کی مئیمہ کہ ستگورپورس کبیر ہیں چانوں یوگ پروان اور یہ جھوٹھے گروہ مر گئے ہو گئے بھوت مسان یہ رہ دا سوامی پنت کا پرورتگ خود بھوت بنا ہوا ہے تو انے کی قید ردسہ ہوگی یہ حساب لگا لینا دیکھئے گا یہ ہے رہ دا سوامی پنت رہ دا سوامی دیال کی دیا جیون چریتر حضور سوامی جی معارض لیکھک لالا پرتاب سنگھ سیٹھ اربچاتا جی صاحب یہ سیودیال جی کے چھوٹے بھائی تھے لیکھک پرکاسک رہ دا سوامی ٹرسٹ سوامی باگ آگرا سروازی کار سرکشت پرکاسک دوارہ سرکشت ہے یہ ہے وہ پرم دنی شیو جال جی پرم پورس اور پورن دنی حضور سوامی جی معارض مدرک ہے اربن پنٹری رہ دا سوامی چیمبر بھالیز روڑ آنند اب دیکھئے گا اس کے اٹھکتر پرشت پہ پناہ تماؤں کلے جال جاگا جا جا جرا سے ابھی آنس میں ہوں گے یہ رہ دا سوامی آلے باہ جاؤں گے جب بھال چھوڑے گئے اس نے اکہتر وچن اٹھتر پرشت پہ اب بکی جی کا جو کی سبو جی کی چھوٹی وہن تھی تھوڑا سا حال لکھا جاتا ہے یہ سبو جی کے کچھ عرصے بعد سوامی جی مہاراج کے چرنام آئی تھی جب انہوں نے کچھ دن ستسنگ کیا اور بچن مہاراج جی سوامی جی مہاراج کے سنے اور